جب عورتیں پیریٹ سے ہوں یا ناپاکی کی حالت میں ہوں تو وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں یا نہیں پلا سکتی ہیں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب عورتیں پیریٹ سے ہوں تو اپنے بچوں کو دودھ پلانے میں وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں یا انہوں نے مباشرت کی اور اس کے بعد میں ہم بستری کے بعد میں ابھی وہ غسل نہیں کیا ہے انہوں نے ناپاک ہیں پھر اس کے بعد بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں یا نہیں پلا سکتی ہیں تو آئیے میں کلیر کر دوں کہ جو کوئی بھی عورت پیریڈ سے ہو ناپاکی کی حالت میں ہو تو یہ جو ناپاکی پیریڈ والی اس کے ساتھ جو ناپاکی ہے تو یہ اس کی بزات خود یہ ناپاکی نہیں ہے یعنی کہ وہ خود سے ناپاک نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ اللہ رب العالمین کے قانون ہے پروردگار عالم نے ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ عورتوں کو پیریڈ آتا ہے اور وہ مہواری ان کو آتی ہے اور وہ مہینے میں کچھ دن ناپاک رہتی ہیں تو یہ بزات خود ان کی پرابلم نہیں ہے تو بزات خود جب پرابلم نہیں ہے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے اب بہت سارے لوگ بہت سارے شوہر اپنی بیویوں سے ان پیریڈ کے دنوں میں تھوڑا نا تعلقی اختیار کرتے ہیں مطلب کہ ان سے دوری بنا لیتے ہیں اور وہ دوری تو جو مباشرت والی جو دوری ہے ہمبستری والی جو دوری ہے وہ تو دوری رکھنا ہی چاہیے وہ تو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے کہ جب تمہاری عورتیں پیریڈ سے ہوں تو تم ان سے دور رہو یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن وہ ویسے ہی ان سے تھوڑا گھنانے لگتے ہیں اور ان سے تھوڑی دوری بنا لیتے ہیں ان کو تھوڑی غلط نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ ایسی ہے ویسی ہے گندی ہے یہ تو یہ اس طرح کی معاملات شوہروں کو نہیں کرنا چاہیے بیویوں کے ساتھ کیوں؟ کیونکہ یہ بزات خود ان کی طرف سے ناپاکی نہیں ہے بزاتہ خود ہی ان کو پیریڈ نہیں آ رہا ہے بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ یہ معاملہ رکھا ہوا ہے تو لہذا جب اللہ علمین نے معاملہ رکھا ہوا ہے تو ایسی حالت میں جبکہ عورت پیریڈ سے ہو تو بچوں کو دودھ پلانے میں کوئی پرابلم نہیں پلا سکتی ہے اسی صورت سے ہم بستری کے بعد اگر کوئی عورت اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہے تو بھی پلا سکتی ہے اجازت ہے لیکن بہتر نہیں ہے ہم بستری کے بعد بہتر نہیں ہے کیونکہ بہتر یہی ہے کہ غسل کر لے طہارت حاصل کر لے پاک صاف پاکو صاف ہو جائے اس کے بعد پھر دودھ پلائے تو یہ بہتر زیادہ ہے البتہ وہ ہم بستری کے بعد نانے سے پہلے بھی بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے یہ بھی ناجائز نہیں ہے پلا سکتی ہے اجازت ہے لیکن ہم بستری کے بعد اگر وہ غسل کر لے تو زیادہ بہتر ہے غسل کے بعد اب کوئی کام کرے غسل کے بعد کیونکہ یہ جو ہمبستری ہے یہ خود بزاتے خود اس کی طرف سے ہے کیونکہ جب اس نے چاہا جب ایسا ہوا جبکہ جو پیریٹ والا جو معاملہ ہے حیض والا جو معاملہ ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ رب العالمین کا قانون ہے اور جبکہ عورت ہمبستری یہ خود انسان کی اپنی خواہش ہے تو جب ہمبستری کے بعد بہتر یہ ہے کہ پہلے غسل کر لے پھر بچوں کو دودھ پلائے لیکن اگر پلا دے تو کوئی پرابلم نہیں ہے دوران جب چاہے پلائے پیریٹ کے دوران ناپاکی کے حالت میں بچوں کو دودھ پلانے سے کوئی فرق نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں کوئی بھی کراہات نہیں ہے دعا کریں